بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد انکماتو حبو و تردلاہو اسلام علیکم دوستو دعا ہے اللہ پاک سے ہمیں وہ نیک دل عطا فرمائے جو اللہ پاک کی نافرمانی نہ کرے اللہ پاک ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے ہماری غفلتوں کو درگزر فرمائے ہمیں ہمارے والدین کو اور چوبیس دعا میں شامل ہیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لئے فرشتے بھی رحمت اور بخشش کی دعا مانگتے ہیں اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا ہمیں ہر اس رشتے کا حق ادا کرنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے جس کا ہم سے سوال کیا جائے گا ہم پر اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرمائے بے شک ہم بہت غافل اور نافرمانی کر جاتے ہیں ہم سے درگزر سے کام لینا ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں اور بیماریوں کو صحت میں بدل دے ہمارے رسک میں بے تہاشا برکت عطا فرما آمین آج کی جو ریسپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی آسان ہے آتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف یہ میں آپ کو دے رہی ہوں ایک کلو کی ریسپی ایک کلو چکن میں نے لے دیا آپ بون لیس وید بون کوئی بھی چکن لے سکتے ہیں اور ہاف کپ کے قریب میں نے آئل ڈال دیا آئل جب تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں سارا چکن چکن کو میں نے اچھے سے واش کر کے اچھے سے میں نے اس کو رکھ دیا تھا سٹینر میں تاکہ اس کا پانی سارا نکل جائے اور آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ پانی سارا نکل جائے ورنہ جب آپ آئل میں اس کو ڈالیں گے تو پھر بہت چھینٹے اڑیں گے آپ کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے تو بس یہ تھوٹی سی ٹپ ہے جو آپ نے احتیاط کرنی ہے اچھا میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کیونکہ آپ کے جو آپ کڑھائی بناتے ہیں بزار کی کیوں کیوں آپ مگوا کے کھاتے ہیں حالانکہ ہم بھی تو گھر میں بہت سی کڑھائیاں بناتے ہیں دیکھیں ہمیں بزار ہی کی کڑھائی کیوں اچھی لگتی ہے اس کی ایک چھوٹی سی ٹپ ہے بہت احسان سی جس پہ آپ نے شاید کبھی دھیان نہ دیا ہو آپ بناتے ہو لیکن آپ نے اس پہ صحیح طرح سے دھیان نہ دیا ہو اب میں نے اس میں ون ٹی سپون نمک ڈال لی اچھا یہاں پہ یہی ٹپ پہ خاص ہے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بزار کی کیوں اچھی بنتی ہے اور آپ کی اس سے کیوں فرق آتا ہے وہ فرق یہ ہے کہ دیکھیں میں نے اس کو آئل میں فرائی کرنا شروع کیا ہم کیا کرتے ہیں جب گھر میں آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو بس ہلکا سا فرائی کیا اور آپ نے اس میں بس مسالے والے ڈالے بنا لیا لیکن جو بزار والے کرتے ہیں جو میں کرتے ہوں جو ہوم شف ہوتے ہیں ان کی یہ خاص ٹپ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو بہت اچھے سے فرائی کرنا ہوتا ہے میں نے اس میں ہری مرچے بھی ڈال دی تین میں نے ہری مرچے ڈال دی ہیں اور میں نے اس میں ڈال دیا ون ٹی سپون جو ہے نا میں نے ادرک پیسٹ ڈال دیا ابھی میں نے لسن اس میں ایڈ نہیں کرنا آپ اس میں چاہیں تو جنین کٹ میں بھی ادرک کاٹ کے ڈال سکتے ہیں ورنہ پیسٹ ڈال دیں اس کا کوئیش ہو نہیں لیکن آپ نے اس میں پورڈر یوز نہیں کرنا اس میں ہم نے پیسٹ ہی یوز کرنا ہے یعنی فریش ہمیں لسن ادرک چاہے اب یہ جب ادرک ہمارا تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا یہ میں نے ویڈیو تھوڑے سی اس میں بیچ میں روکی تھی کیونکہ میں تکیباً ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے اس کو ادرک کے ساتھ فرائی کیا ادرک صاحب فرائی کرنے سے کیا ہوگا آپ کی جو چکن کا ہے نا فلیور ہی بلکل ٹوٹلی ہری میٹیور اور ادرک صاحب جب آپ فرائی کرتے ہیں چکن کو تو وہ بلکل ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے لسن ڈالنا ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے چکن پر تھوڑے تھوڑے سے یہ مارکس آ رہے ہیں یعنی کہ فرائی ہو رہا ہے فرائی کے آ رہے ہیں یہی ایک خاص ٹیپ ہے جو بزار میں اور جو ہوم شیف ہے تو وہ اس کو ہی یوز کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا چکن جو ہوتا ہے نا وہ بلکل تک کا ٹائپ بن جاتا ہے یہ بلکل فرائی ہو جاتا ہے اور اس پر مارکس بھی آ جاتا ہے اور اس کا فلیور بھی چینج ہو جاتا ہے آپ کیا کرتے ہیں جب آپ گھر میں بناتے ہیں آپ نے اسے تھوڑا سا فرائی کیا ہرکا سا جیسے کہ چکن وائٹ ہو گیا بس اس میں آپ نے مسالے ڈالنا شروع کر دیا اور اس کو بنا لیا آپ نے ایسا نہیں کرنا نیکس رہے ہیں آپ نے اس طریقے سے جس طرح سے میں بتا رہی ہوں بہت ہی آسان بہت ہی کم مسالے سے آسانی سے بننے والی جس میں آپ کو گریوی بھی ملے گی آپ نے دیکھا ایک بڑا پیاس میں نے چوپٹ کر کے اس میں ڈال دی آپ نے چوپٹ کر کے ہی ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں جو گریوی ہے نا وہ ایک اچھی سی چاہیے دیکھیں آپ نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں گھر کھائیں بزار کھائیں ہمیں گریوی چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ خوشک نان بلکل بھی کھائی نہیں چاہتا اچھا آپ نے اس کو چکن کو اتنا فرائی کر لینا ہے کچھا پن ختم ہو جائے اور ہلکا ہلکا سا براؤن بہت براؤن نہیں آپ نہیں کرنا اس کو ہلکا سا بس اس کا ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں آدھا کپ پانی ڈالنا ہے پانی ڈالنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے چکن کو کرسپی تو کر لیا لیکن ہمیں اسے اندر سے جوسی بھی بنانا ہے اور ہم نے جو اس میں ٹوماتر ایڈ کے تین میں نے اس میں ٹوماتر ڈالیں اور اس کو دس منٹ کے لیے میں نے کور کر دیا تھا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں آرام سے اس کے جو ہے نا چھلکے وہ آرام سے ریموو ہو جائیں گے ہمیں یہی چاہیے آپ دیکھیں بزار میں جو کھاتے ہیں سیم اسی طرح سے بنے گی آپ نے ایک دفعہ اس کو ٹرائے کرنا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میں نے آپ کو اپنے چینل پر بہت ساری ریسیپیز دیمی ہیں چکن کڑھائی کی چکن ایک ایسی چیز ہے اور کڑھائی کی ایسی چیز ہے آپ اس کو بہت زیادہ نئی نئی طریقوں سے بہت طریقوں سے آپ اسے بنا سکتے ہیں آپ بہت سی ریسیپیز میری دیکھیں گے اور یہ بھی آپ ٹرائے کریں وہ بھی ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اور سب ریسیپیز میں تھوڑا بہت فرق ملے گا اب ہم نے اس میں ڈالنے مسالی مسالوں میں ڈالیں گے ہم ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون لال مرش پاورڈر ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون کوٹی مرش اور ون ٹی بل سپون دھنیا پاورڈر صرف اس میں یہی مسالے جائیں گے بہت کم مسالوں سے دیکھیں جب چکن کا اپنا اپنے فلیور لینا ہونا تو پھر آپ نے مسالوں کی تھوڑی سی قوانٹری کم رکھنی ہوتی ہے بہت زیادہ آپ نے اس میں مسالے نہیں ڈالنے آپ نے اس کو جیسے کہ جو ہری مرشیوں سے آپ نے اس کو فلیور دینا ہوتا ہے اور ٹوماتر اور پیاز ڈالنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہماری اچھی سی گریوی بن جائے اب اس مسالے کے ساتھ ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور چکن ہمارا تکیبن کافی حد تک ہمارا گل چکا ہے بس اس میں تھوڑی سی قصر باقی ہے جو پیاز سے اور ٹوماتر سے پوری ہو جائے گی اور یہ میرے پاس دہی پڑی ہوئی تھی یہ رائتے کی دہی ہے لیکن آپ سیمپل دہی بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس اس وقت یہی پڑی ہوئی تھی کیونکہ ظاہر بات ہے میرا سیل کا کام ہے تو رائتہ وغیرہ سب کچھ بڑا ہوتا ہے تو پھر میری کوشش ہوتی کوئی چیز بھی ضائع نہ ہو تو مجھے ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ایک ختم ہونے والی ہے تو پھر میں اس میں اس طرح سے یوز کر لیتی ہوں تو آپ اس میں سیمپل دہی بھی ڈال سکتے ہیں بس اس کو ہم ڈال کے تھوڑا سا بھونیں گے اور پھر یہ ہماری کڑھائی ایک زبردست قسم کی ہماری کڑھائی تیار ہو جائے گی آپ نے اس کو بس تھوڑی دیر سے کور کر دینا ہے تاکہ اس کی جو آئل وغیرہ ہے وہ سیپرٹ ہو جائے آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ آئل وغیرہ سیپرٹ ہونا شروع ہو گیا ہے دیکھیں کلر بھی اس کا چینج ہوتا ہے جس طرح سے بھونائی ہوتی جائے گی آپ گریوی چیک کریں اور اس کا کلر چیک کریں کہ کتنا زبردست آ رہا ہے یہ وہی کڑھائی ہے جو آپ بزار میں اتنے زیادہ پیسے دے کر تو پھر آپ اس کو لیتے ہیں اور کھاتے ہیں اور آپ کو پھر بھی آپ کو ظاہر بات ہے انسان کو ہوتا ہے کہ میرے اتنے پیسے لگے تو آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائی کریں جی کہیں مانا یہ میری جو کڑھائی ہے نا بہت لوگ پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کی آرڈرز آتے ہیں اب میں اس میں دھنیا اور ادرک اور ہری مرچیں وہ ڈال دوں گی اس سے اور زیادہ ٹیسٹ بڑھ جائے گا آپ نوٹس کریں گے کہ جن چیزوں میں آپ ہری دھنیا کی گرمیوں میں خاص کریں ہری دھنیا زیادہ ڈالتے ہیں نا جن چیزوں میں اس کی افادیت بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ جیسے گرمی کا موسم ہوتا ہے تو ہر دنیا آپ کو پتا ہے کتنا فائدہ مند چیز ہیں تو آپ ان چیزوں کا استعمال کریں تو آپ کی جو ریسیپی بھی بہت شاندار بنے گی اور کھانے والوں کو دیکھیں جب ایک ہم کلائنٹ کو جب ہم دیتے ہیں اور اس کو کھانے کے بعد اس کی صحت اچھی رہتی ہے طبیت اچھی رہتی ہے اچھا وہ فیل کرتا ہے تو آپ کے پاس آرڈر دیفنیٹلی دوبارہ ضرور آئے گا تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کڑھائی ضرور پسند آئی ہوگی اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اور اسی طرح سے آپ نے بنانی اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ کڑھائی کیسی لگی میں یہاں بات کرنا چاہتی ہوں ان بہنوں کا جنہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا جو مجھے اتنے پیارے پیارے کمنٹ کرتے ہیں اتنی پیارے پیارے باتیں کرتی ہیں مجھ سے اور مجھے احساس ہی انہوں نے دیتی ہیں کہ میرا میکہ نہیں ہے میں بات کرنا چاہتی ہوں ہماری بہن عام نہاجی کی آئیڈی سے نازش اسلام ہے ان کے لئے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے لئے آسانیہ اور کامیابی عطا فرمائے انہوں نے فروزن فوڈ کا کام شروع کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیہ فرمائے رضوان امین کی آئیڈی سے ہماری بہنیں ان کے لئے خاص دعا ہے کہ ان کے ہسپین کے ویزے کی جہاں بھی بات چل رہی ہے بینہ کسی رکواورٹ کے ان کا کام بن جائے جتنے بھی یقین سے انہوں نے مجھے دعا کا کہا ہے اللہ پاک میرے دعا ہے آپ سب کے حق میں قبول فرمائے آمین خزیفہ ندیم کی آئیڈی سے ہماری بہنیں انجم آسیہ بطول دعا فاطمہ کی آئیڈی سے ہیں یاسمین کریم ہے حاجی حاجی کی آئیڈی سے ہیں آسیہ تلت ہیں بلال ناصر کی آئیڈی سے ہیں علیق بال کی آئیڈی سے ہیں آل ان ون کلیکشن کی آئیڈی سے ہیں نازیہ تبصو میں ہماری بہن افشا حامد ہیں میں ان کی بہت شکر گزار ہوں ان سب بہنوں کا جنہوں نے ریکلر ویڈیوز دیکھی ہیں اور لائک اینڈ کمنٹ کیے اور اپنی فیملی اینڈ فریر میں اس چینل کو اور دوسرے چینل کو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس چینل کی ساری انکم ڈونیٹ کرنے کا ارادہ کے علاوہ ہم سب کو دنیا اور آخر کی آسانی عطا فرمائے اور ہمارے لئے جو ہم مقصد کے لئے ہم نے یہ وہ چینل بنایا اللہ تعالی ہم سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائے آمین اور ہماری بہن صفیہ ہیں سمائلنگ ڈانسنگ کی آئیڈی سے انہوں نے فروزن فور کا کام شروع کیا اور میری بہت سی بہنوں نے کمنٹ کیا کہ انہوں نے کام شروع کیا مجھے دیکھ کے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میں میری بہنوں نے جنہوں نے مجھے دیکھ کے کام شروع کیا اللہ تعالی انہیں بھی اسی طرح کامیابی عطا فرمائے جس طرح سے آپ نے مجھے کامیابی عطا فرمائے آپ سب کی دعاوں کا پیار کا میں یقین مانے میں احسان نہیں اتار سکتی میں دل سے آپ سب کی شکر گزاروں آپ سب کے لئے دعا گوں کہ آپ اتنا اپنا قیمتی ٹائم میں سے میرے لئے ٹائم نکالتے ہیں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ